بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جو چیزیں جائیں گی وہ آپ نے استعمال کرنی ہے لیمن کا جوس ہے جو کہ آپ نے تازہ لیمن کا جوس نکال لینا ہے اس کے بعد آپ نے ایک پیاز لینی ہے اس کا بھی آپ نے قدوکش کرکس کا آپ نے رس نکال لینا ہے ایک پیاز کا آپ نے رس نکال لینا ہے اس کے بعد جائفل بھی آپ نے استعمال کرنی ہے اس کا میں طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے کیونکہ جائفل جو ہے یہ آپ کو پنساری کی دکان سے مل جائے گی جہاں سے آپ سودہ سلف لاتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گی جائفل اس طرح کی ہوگی تو یہ آپ نے جائفل بھی لے لینا ہے آپ کے گھر مسالے میں جو کام آتی ہے اس کے بعد جو آپ نے ہے پودینہ تازہ لے لینا ہے پودینہ تازہ میرے گھر میں لگا تھا جو میں پچھلی ویڈیو میں بھی دکھا چکی ہوں پودینہ جو ہے خالص اور تازہ میرے گھر میں یہ دیکھے کتنا خوبصور پتی ہیں اس کے یہ پودینہ آپ کا اس میں استعمال کرنا ہے پودینہ میں آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے جو آپ استعمال کریں گے میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے چیزوں کا کیسے استعمال کرنا ہے حیضہ ختم کرنے کے لیے آپ نے لیمون اور پیاز ہم وضع لے کر آپ نے ملا کر مریض کو پلا دینا ہے اسی وقت آپ کو مریض کو فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جائفل جائفل آپ نے تھوڑی سی کوٹ لے نہیں ہے اس کا چھلکہ جو ہے آپ نے لے کر آپ نے اس کو جو ہے ایک گلاس پانی میں لے کر اس کو جو شاندے کی طرح پکا لینا ہے پکانے کے بعد چھان کر آپ نے مریض کو پلانا ہے حیضہ میں جو لگنے والی پیاس ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اس کو بار بار پیاس نہیں لگے گی اگر آپ جائفل کا جو شاندہ بنا کر مریض کو دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پودینے کا رس پودینے کا رس بھی آپ نے جو ہے اچھی طرح اس کو پیس کر آپ نے نچوڑ لینا ہے نچوڑنے کے بعد اسی وقت دو چمچ بار کا مریض کو پلا دینے ہیں اسی وقت مریض کو جو پیاس لگ رہی ہے مریض کو بار بار حیضہ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا یہ چاروں چیزیں آپ نے استعمال کروانی ہے اسی طرح اس طرح میں نے بتائی ہے اسی طرح آپ نے کانٹیکٹیوٹ کر کے مریض کو دینی ہے تاکہ اس کو جلد فائدہ ہو جائے اب آپ نے کوئی دوائی انگریزی نہیں کھلانی یہی میرا نسکہ مریض کو دینا ہے اور مریض کا حیضہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اور بار بار حیضہ نہیں ہوگا اور اس میں جو ہے آپ نے احتیاط بھی بہت زیادہ کرنی ہے کیونکہ حیضے میں جو ہے جرہ سیم انسان کے کھانے میں چلا جاتا ہے تو اس کے وقت حیضہ شروع ہو جاتا ہے جرہ سیم سے آپ نے بچانا ہے ڈٹول کے پانی سے مریض کو نہیں لائیے تاکہ ان کے جرہ سیم جو ہے ان کے سانس کے ذریعے پیٹ میں نہ جائیں کھانا کھاتے وقت وہ صفائی کا ضرور احتیاط کرنا ہے ہاتھ دو کر ساتھ سترے برتنوں میں مریض کو کھانا کھلانا ہے تاکہ ان کو بار بار حیضہ نہ ہو جو کہ وارث جب پیٹ میں جاتا ہے تو اسی وقت مریض فورا بیمار ہو جاتا ہے اس لئے جرہ سیم سے بچانا ہے مریض کو تو یہ دوائی میں استعمال کریں گے تو مریض بہت جل صحتیاب ہو جائے گا تو اس کے ساتھ ہی باجی پریوین کو اجازہ دیجئے گا اس سے پہلے کہ جو لوگ میرے چینل کو دیکھنا چاہتے ہیں وومنز ہیلتھ میں نے چینل بنایا ہے فیس بک گروپ بنایا ہے اس میں جا کر عورتیں اپنے پریشانی کو دور بھی کر سکتی ہیں مزیر اینم ایک لیوزر کریں میری ویب سیٹ ہے باجی پریوین ڈاٹ کم دعا میں زور یاد رکھے گا انشاءالترہ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو میں لفتہ کے لیے اللہ حافظ